السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہم سلے علا محمد وعالی آل محمد کمہ صلیتا علا عبراہیم وعالی آل عبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علا محمد وعالی آل محمد کمہ بارکتا علا عبراہیم وعالی آل عبراہیم انکا حمید مجید لہتدادر د personeحیم میرے اور آپ کے پیارے تسانے اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے صحاب پر جی عزیز دوستو آج ہم آپ کو ایک جوائنٹ ونچر ٹیپ چیز دکھائیں گے جس میں بحرین بزار کا وہ رخ بھی دکھائیں گے جو کہ سلاب کے بعد ہے یہ جو ابھی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بحرین بزار کا وہ رخ دکھائیں گے جو کہ اب سلاب کے بعد ہے تو دونوں طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلاب آنے سے کچھ دن پہلے کے ہیں اور یہ جو مناظر ہے یہ اب کے مناظر ہے کہ وہاں پر کتنی تباہی ہوئی کتنے ہوتل تباہ ہوئے یہ سیم جگہ ہے ایک ہی جگہ کے دو رخ ہیں دونوں ایک ہی مقام تو نہیں ہو سکتے کچھ فرلانگ آگئی یا پیچھے کی ویڈیوز ہیں لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو دکھا سکیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہوا ہے یہ جو راستہ یہ اوپر جاتا ہے یہاں پر ایک پل ہوتا تھا اور اس پل پر سے گزر کر پھر اس کے اوپر آیا جاتا تھا اور لوگ یہاں پر آ کر انجوائے کرتے تھے یہاں پر آ کے بیرین بزار کا نظارہ کرتے تھے لیکن اب یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بیرین کا وہ منظر ہے کہ جب یہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے یہاں پر جو ہوتل تھے آپ کو سکرین کی دوسری رخ میں جب آپ سپلیٹ کر کے دکھا رہے ہوں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر آٹل آباد تھے یہ ایک بال آٹل ہے اس کے ساتھ آگے کرن آٹل ہے کرن آٹل کے ساتھ آگے جنید پیلس ہے یہ تمام وہ آٹل ہے جو کہ ڈیمیج ہو چکی ہیں جو کہ جن کا وجود اب نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسرا پانی کی سطح آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں اور جو اب جو آپ کو پرانی ویڈیو میں ہم دکھائیں گے دونوں میں کتنا فرق ہے یہ دیکھیں اس میں پل بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس میں پانی کی سطح کہاں پہ ہیں اور آٹل کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہی جب آپ اس کے دوسری سکرین پہ آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈیفرنس آیا ہے تب کے اور اب کے بہرین میں باقی بہرین بزار کتنا ڈیمیج ہوا یہ آپ کے سامنے اور کتنا نہیں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے دونوں روخ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کافی سارے آٹل ایسے ہیں جن کا وجود تو پہلے تھا جیسے کہ یہ ابھی سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں جنید پیلس بھی نظر آ رہا ہے ایک وال آٹل بھی نظر آ رہا ہے اور کافی سارے آٹل نظر آ رہے ہیں یہ بلال مسجد اس میں بھی نظر آ رہی ہے اس میں بھی نظر آ رہی ہے لیکن یہ کافی آت تک ڈیمج ہو چکی ہے اس کے ساتھ یہ اولا یہ ایک وال آٹل اس کی صرف چھت رہ گئی ہے باقی سب کچھ اس کا ختم ہو چکا ہے اور پل کی جگہ اب ایک ڈولی لفٹ لگائی کی ہے جس کے ذریعے لوگ دریا کے دونوں جانب آ جا رہے ہیں یہ وہ جگہ جہاں پر دونوں دریا آ کر آپ اس میں ملتی ہیں اسی کے وجہ سے اسے بہرین کا آ جاتا ہے یعنی کہ دو دریاوں کا ملاب کا آ جاتا ہے لیکن یہ بہرین کا یہ روخ اور یہ انداز یہ پہلے نہ تھا پہلے پانی کے اتنی آٹ پہ نہ تھا پہلے پانی نیچے تھا اس کے بعد پھر یہ اب جب سے سلاب آیا ہے تو اس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً چار سے پانچ فٹ سے لے کے ساتھ سے آٹھ فٹ تک اسے پتھر اور رید اٹلوں میں بھرے جا چکی ہیں اور بالکل اس کی جو پوزیشن ہے وہ پہلے سے یک سر مختلف ہو گئی ہے یہاں پر سے آپ دریا کے دونوں دریاوں کا دیکھ رہے ہیں ایک دریا آپ کے لیفٹ سائٹ پہ آ رہا ہے اور ایک آپ کی رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے اصل تباہی جن سے ہوئی ہے وہ رائٹ سائٹ پہ دریا کے ساتھ ہوئی ہے کیونکہ یہاں سے دریا جن سے وہ اس وقت ابھی آپ کو اگر ہم ٹل کریں گے تو اس پلال مسجد کی بالکل دوسری سائٹ پر یہ ابھی نیچے سے جو پانی نکل کے آ رہا ہے سارا کچھ ہے تو اس کے بالکل ساتھ ساتھ بھی بیچ میں یہ بیرین کا بزار تھا اور اس میں سے بیرین بزار میں سے پانی گزر کے آ رہا ہے جو کہ انتہائی خطرناک اس وقت صورتحال اختیار کر چکا ہے معزز ناظرین یہ جتنے بھی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں انتہائی دکھی دل کے ساتھ اکھا رہے ہیں کہ وہی جگہ ہے جہاں پر ایک استہ بستہ معال تھا اور لوگوں کے چیرے شادمان تھے جہاں جو بھی لوگ جاتے تھے وہ انجائے کرتے تھے اور یہاں پر ایک رونک تھی ایک میلے کا سما ہوتا تھا لیکن رب کی قدرت ہے کہ رب کا ایک اپنا ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت یہ سلاب آیا اور اس سلاب نے ہر چیز کو تباہ برباد کر دیا یہ دیکھیں کیسے اس پول کے اوپر سے گاڑیوں کے درال خوڑ کے علاقے میں آکے جاتی تھی یہ درال خوڑ اور اس کے ملکہ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے گاڑیاں اسی بریج کے ذریعے جاتی تھی اور اس بریج کے اوپر اب کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک چیر لفٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک سسپنشن بریج بنایا جا رہا ہے پیدر جانے والوں کے لیے لیکن ابھی یہ کب چیزیں بہا لوں گی اس کا ہے تو مجھے نہیں پتا ہے لیکن یہ جتنے آپ کو لیفٹ سائٹ پر اوٹل دکھائی جا رہے ہیں یہ سارے اوٹل ڈیمیج ہیں انتہائی ڈیمیج ہیں اور ان میں کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے اور ابھی جس پول کی میں آپ کو بات کر رہا تھا وہاں پر اس وقت جو کرنٹ پر پوزیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اسی روڑ سے اتر کر اس ڈولی میں تین سے چار بندے بیٹھ کے یہ بھی ڈی سی سواجنید خان صاحب نے ڈولی کا اتمام کیا ہے کہ تاکہ ٹیمپریری طور پر یہ جو لوگ ہیں وہ اپنا راشن پانی ادویات اور مریضوں کو آگے اور بچھے لجانے کے لیے اس راستے کو استعمال کرے اور ٹیمپریری طور پر یہ راستہ باہل کیا گیا ہے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ایک وقت تھا کہ پل کے ذریعے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرابل کرتے تھے یہ انتہائی دلخراش مناظر ہیں کہ یہ اس وقت میں ہاں پر لوگوں کی جو علاعت ہے وہ اس اس پوزیشن اقدام سے اس پوزیشن پر شفٹ ہو چکی ہے اور ہمیں ہر وقت اپنے راپ سے توبہ طائف کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے آج جمعت المبارک کا دن ہے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہو گئی کہ جمعہ کی نماز جہاں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جہاں جا بھی ہیں ہم نے ان سلاب سے متاثر بین بھائیوں کے لیے دعا کریں یہ دیکھیں یہ وہی آٹل ہے جو بڑی پوری آب اتاب کے ساتھ موجود تھے یہ جنید آٹل کا مناظر ہے اس کے ساتھ دیگر آٹل ہیں جن کی دیواریں گر چکی ہیں جن کی آلت نوگفتہ بے یہ آج سے ایک دن پہلے بھی اچھا تیس کی کھڑی تھی لیکن آج رات کو یہ گزشتہ رات جو گزری ہے اس رات کو یا صبح کسی وقت آہ یہ بالکل آہ زمین بہت سوچکا ہے اسی طرح دیگر بھی جو آٹل ہیں آہ وہ ان کی آلت میرا نہیں خیال کہ وہ اس قابل ہے کہ وہاں پر آپ ٹورسٹ آ کے رہ سکے یا وہ اس قابل ہے کہ ان کی آہ بیلڈی کو آگے چلایا جا سکے یہ تمام آلات اور واقعات آپ کو میں صرف میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ خدارہ آہ کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے اصل کی طرف لے کے جائیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے جو حکامات ہیں ان کی طرف لے کے جائیں آہ یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی چیزیں کل وقتی ہیں یہ دنیاوی شب شباہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ پہلے تھا یہ کیسے ایک میڑ کے اندر آن انفانا ایک دن پہلے یہ ساری چیزیں اسی طرح موجود تھیں دریا اسی طرح بیہ رہا تھا اسی طرح خوبصورت نظارے تھے لوگ دور درہ سے آپ کے انجائے کر رہے تھے کہ اچانک سے سب کچھ ختم ہو گیا اور ایسے ختم ہوا کہ وہاں پر چیزوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا یہ تو دنیا ہے سوچیں کہ جب قیامت آئے گی تب کیا ہوگا اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرے اور اس سے بڑھ کر جن لوگوں نے یہ تو یہ تو اٹل ہیں یہاں پر لوگ آکے امداد دے رہے ہیں جیسے تقسیم کر رہے ہیں میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ان گاؤں کے علات بتاؤں گا کہ جہاں جن لوگوں کی چھتے ختم ہوگی ہیں بڑھائی کمر ایک جگہ ہے جہاں پر ایک نئی جھیل کا وجود آگیا پورے گاؤں ختم ہوگی ہیں ان لوگوں کے لیے ان کے چھت کے لیے اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو پلیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ خود جا کے آپ کیسے دے سکتے ہیں پچھلی ایک ویڈیو میں میں نے چندے کے لیے کہا تھا تو ایک بندے نے فتوہ جاری کر دیا تھا جو بالکل جناب مجھے خود سے آپ مجھے بالکل بھی نہ بیجیں بلکہ ہم تو اپنی طرف سے جتنا کچھ ہو سکا ہم انشاءاللہ جیسی راستے کھولیں گے ان کے گاؤں میں ان کے مضافات میں ہم ضرور جائیں گے اور جہاں پر جتنی ہم سے ممکن ہو سکی ہم کسی ایک گھر کے بھی اگر چھت بنانے کا وسیلہ بن سکے تو میں سنجھوں گا کہ ہم اپنی آخرت میں کسی حد تک اس میں ساتھ ڈالنے کے لیے وہاں پر سامنا کرنے کے لیے کابل ہو جائیں گے اگر آپ بھی اس قسم کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ضرور وہاں تک لے جانے میں مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی بھائی ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بسم اللہ ہم سے رابطہ کرے میرا نمبر موجود ہے وہاں کسی کی حال کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو درست نشاندہی کرتے ہوئے اصل اقدار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو بلکہ جناب ان بھائیوں کے لیے ضرور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی یہاں کی رہن کے پھر دوبارہ بال کرے اور ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے لب سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے ملک پاکستان کی معاشی اور یہ جو مسائل ہیں اس وقت جو سلابی قیفیت ہے اس سے اس کو نکالنے کی یا اللہ ہم سب کو حمد دے توفیق دے اپس میں اتفاق دے پیار دے اور ہم سب مل کر اپنے پاکستان کی تعمیریں نو کر سکے جازت دیں پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد ڈیٹے رہے خوش رہے باد رہے اور اپنی دعا میں مجھے لازمی یاد رکھی گا اللہ حافظ